موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال جال ہے کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج میں آپ کے لئے ایک عربیٹ ڈش کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ عربیٹ میٹھا ہے اور مہت شوق سے کھایا جاتا ہے تو آج میں آپ کو کنافا بنانا سکھا رہی ہوں کنافا کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے کنافا ڈو یہ آپ لے لیں اور اگر آپ کے پاس کنافا ڈو نہیں ہے یہاں بالہر تو آپ کو پتہ مل جاتی ہے کنافا ڈو تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سمائیاں باریک والی جس کو پھینیاں بھی بولتے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں سیم کی حضر ٹائے گا کوئی اتنا خاص پرک نہیں ہوگا جس وہ فرائیڈ ہوتی ہیں اور یہ فرائی نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک پکٹ آپ پھینیاں یا کنافا ڈو کی لے لیں کریم کنافا میں آج آپ کو بتاؤں گی تو اس کے لئے ہمیں کریم چاہیے ایک پیالی میں نے کریم لیا ہے فریش کریم ٹھیک ہے آپ بھی ایک پکٹ کریم کا لے لیں بٹر میں نے لیا ہے unsalted butter ہے تقریباً 4 table spoon sugar ہے half cup میں نے use کیا اور پانی ایک cup rose water تقریباً 2 table spoon تو سب سے پہلے ہم لوگ شیرہ بنانے کے لئے رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم اپنی کنافا کی ڈو بنائیں گے سب سے پہلے ہم لوگ شیرہ بنانے لیں گے اور ہمیں اس کے لئے آدھا کپ چینی یہ ایڈ کریں گے ایک کپ پانی یہ ایڈ کریں گے flame ہم نے اور کر دی ہوئی ہے اور اس میں یہ 2 table spoon rose water یہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو شیرے کو بننے لیں گے میڈیم flame پہ ہم اس کو پکنے دیں گے سب سے پہلے ہم بٹر کے ساتھ گریز کر لیں گے جس میں ہمیں کھنافا بنانا ہے کھنافا کے لئے سپیشل ایک ڈش ہوتی ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ایسے سٹیل کا fry پین لے سکتے ہیں اس سے ہم اچھے سے گریز کر لیں گے اس کو ہم سائیڈ کریں گے اب ہم دو سیال کریں گے ہم یہ سوئیوں کو نکال لیں گے موسیقے دور موسیقے موسیقے یعنی کہ 250 گرامز ہمیں سوئیاں چاہیے ہوں گی ہم ان کو اس طرح سے الگ الگ کر لیں گے اور اب ہم اس میں جو بٹر کا وہ سارا ایٹ کر دیں اور اس کو کاپ کی مدد سے مکس کریں گے آپ کے ہاتھ جو ہیں دھولے ہونے چاہیے اور اب ہم اس بٹر کو سارا مکس کر دیں گے ان سوئیوں کے ساتھ اچھے سے سب سوائیوں میں بٹر ایڈ ہو گیا ہے اس موقع پہ اگر آپ چاہیں تو one pinch جو ہے کلر فوڈ کلر کی بھی یوز کر سکتے ہیں یلو کلر ہم اس کو سمپل ہی بنائیں گے اس لیے اب ہم ان سوئیوں کے ٹو پارٹ کر لیں گے ون پارٹ ہم لے کے اپنے پین میں پھلائیں گے اچھے سے ایکوال لیئر ہونی چاہیے دیکھیں یہ کلر ہماری بلکل ایکوال ہو گئی ہے اب ہم اس پہ کریم ایڈ کریں گے یہ جو ہم نے فریش کریم ہے ہم فریش کریم کے ساتھ کریم چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ جس کریم کا بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ زبادست بہت زبادست ریسپی بنیں گے لیکن اگر آپ اس کے ساتھ چیز ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں ہم باہر کا ایریہ تھوڑا تھوڑا چھوڑ کے ساری چیز کو ایڈ کر دیں گے اور اب ہم بچی ہوئی سوئیاں جو ہیں ان کی اوپر لیئر لگائیں گے موسیقی 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 اور اب ہم چمچ کی مدد سے اس کے کناروں کو ایسے بینڈ کریں گے تاکہ جب ہم اس کو نکال لیں پڑٹیں تو یہ ایزیل کر رکھ جائیں ہلکے ہلکے آتوں سے ہم اس کو پریس کر دیں شیرہ دیکھیں اس کو بہت زیادہ گاڑا نہیں بنانا ہے ابھی پک رہے ساتھ میں اور ہم نے اس کو فرائی پین کو دھیمی آنچ پہ چولے پہ رکھ دیا اور ہم اس کو دس منٹ ایک سائٹ سے دھیمی آنچ پہ پکائیں گے اور دس منٹ کے بعد ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے تو دس منٹ کے لیے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے دیکھیں دس منٹ ہو گئے ہیں ایک سائٹ پہ اب ہم شولین کی مدد سے اس کے کنارے الگ کریں گے اور پھر اس کی سائٹ چینج کریں گے تاکہ دوسری طرف سے بھی اچھے سے پکا لیں یہ دیکھیں ایک پلیٹ ہم ایک پلیٹ لیں گے اور اس کی مدد سے یہ دیکھیں کتنی آسانی سے پلٹا گیا ہے اور کتا زبدست کلر آیا ہے اس سائٹ پہ اب ہم اسی سائٹ پہ دوبارہ سے اس کو سائٹ پہ دوسری طرف سے دس منٹ کے لیے دوسری سائٹ سے بھی پکا لیں گے اچھا گولڈن کلر آ گیا ہے ماشاءاللہ سے آپ اس کو بیک بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو ایک تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ جو بھی برطن لے اس کا جو پہندہ ہے وہ موٹا ہونا چاہیے ونہا یہ سمیہ بہت جلدی جل جائیں گی اور اچھے سے کوک نہیں ہوں گی اور آپ اس کو بیک بھی کر سکتے ہیں 180 ڈگریز پہ 10 منٹ کے لیے آپ بیک بھی کر سکتے ہیں شیرہ جو ہے ہم نے بہت ایتار والا شیرہ نہیں بنانا بس اب ہم اس کو تھوڑی دیر میں فلم کو آف کر دیں گے اور شیرہ بھی ریڈی ہے تو دس منٹ اس کو دوسری سائٹ کے لیے پکنے کے لیے ٹائم دیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست کلر ہے دونوں سائٹ سے کنافہ پک کے تیار ہے تقریباً دس منٹ ایک سائٹ پہ لگیں اس کو گولڈن گھونے میں اور دس منٹ ہی دوسری سائٹ پہ تو اب ہم کنافے کو نکال لیں گے دیکھیں کہ انہا زبردست اس کا کلر آیا ہے اور شیرہ بھی ریڈی ہو چکا ہے تو ہم فلم آف کریں گے شیرے میں ہم نے آدھا کپ چینی اور ایک کپ پانی لیا تھا اور اس میں ٹو ٹیبل سپونڈ ہم نے غلاب کا ایڈ کیا تھا تو جب پانی پک کے آدھا کپ رہ گیا تو ہم نے فلم کو آف کر دیا ہم اس کو ایک تار والی شیرہ نہیں بنائیں گے تو چلی اب ہم اس کے اوپر ایڈ کرتے ہیں یہ لیکھیں اب ہم کنافے کے اوپر اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اگر ہم بہت زیادہ میٹھا استعمال کرتے ہیں تو ہم زیادہ شیرہ استعمال کریں گے اور اگر ہم بالکل نہیں شیرہ پسند کرتے ہیں یا آپ نہیں کھا رہے ہیں یا ڈائی ڈین پہ ہیں یا شگر ہے تو آپ ایسے بھی اس کو کھا سکتے ہیں اور بہت ہی زبدست ٹیسٹ اس کا لگے گا تو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شیرہ ایڈ کریں گے ہم اس کو جی تو دیکھیں کتنا زبدست اور کتنا خوبصورت اس کا کلر آیا ہے رمضان کے لیے بہت اچھی ریسپی ہے آپ رمضان میں اس کو بنا سکتے ہیں افتاری میں بہت زبدست ہے اور کھانے میں بھی بہت اچھا اور ہیلڈی بھی ہے جی تو دیکھیں کنافہ بہت زبدست سا ریڈی ہو گیا ہے اس کو اپنے گھر میں ٹرائے کریں اپنے مہمانوں کے ساتھ شیئر کریں اپنے فرنس کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور اگر میری ریسپیز اچھی لگ رہی ہیں اور اپنے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ایک نیو اور زبدست سی ریسپی لے کے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حفیظ اللہ حفیظ ہم تک لیا پیرو 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 پیو� یِذَوَë شُوffe adt رائے ڈیو 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 موسیقی